اپنے ممبران وہ بھی بجٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں یہ تو ہوگئی بجٹ کی بات بجٹ میں جو شعبہ شریف ہے انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک اقتصادی جو دہشت کر دی ہے وہ کیسے ہوگی وہ آپ کی بھرپور انداز سے جو مہنگائی کا سہلاف اور افراد اظہار آنے والا ہے اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا پر بنیادی طور پر آپ کی گھیجینی آٹا جو ساڑھے چار سو ارب کا موسن نکوی نے آٹا ایمپورٹ کیا ابھی وہ آرتیوں کے پاس ہے وہ مہنگے دام بکا جائے گا دالیں ہر ایک چیز پیٹرول آپ کا ڈیزل اس پہ اسی روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈیل میں رکھتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی آخری بات یہاں پہ دو باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استقام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استقام پارٹی تو ہو گئی ہے فلوپ وہ شو ایک سینیما ہال کا فلوپ شو ہو گیا ہے اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کی اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے انٹیلیجنس بیسٹ جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے اس پہ آئیس آئے ہے اس میں ایم آئی ہے اس میں آئی بی ہے اس پہ ایف آئی او ہے اس پہ سپیشل برانچ ہے اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلیرز کی وجہ سے ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگوڈ ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں وہ انٹیلیجنس کے اساسے صرف جس طرح کے ابھی ڈاکٹر بابر عوان صاحب نے بتایا یہ اس طرح کے ڈمی کیسز اس طرح کے فروڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں ان خلاف بنے ہیں جیل میں لوگ گئے ہیں کیا یہ صرف ان کے لیے ہیں یا اصلی دہشتگردوں کے خلاف ہیں اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا صدباب ہونا چاہیے جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشتگردی جو ہے یہ ختم ہوگی آخری بات وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوگئے یا بشرا بی بی ہوگئی یا یاسمین راشد صاحبہ ہوگئی یا سنم جاوید صاحبہ ہوگئی یا علیہ حمزہ صاحبہ ہوگئی یا میاں محمود رشید صاحب ہوگئے چودری عجال صاحب ہوگئے عمر چیمہ صاحب ہوگئے حسان نیازی صاحب ہوگئے ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں ہے اس وقت ملٹری کوٹس میں ہے آپ کے ہمارے کوٹ لکپت میں ہیں میاں والی سرگودہ میں ان کو فیل پور بازیاب کیا جائے ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدد کا کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو اس لوگ کو اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سل بھی ہوئی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں بار بار میں میڈیا کو اس سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ نیشنل ٹی وی ہمارا موقف نہیں دکھاتا جب ہمارے پوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ان کے آواز کو بیپ کر دیا جاتا ہے آپ جو جتنہ بھی نیشنل میڈیا ہے یا جتنے بھی وی لاؤگر الیکٹرانک میڈیا ہے آپ لوگ پریشر کی باوجود ہماری بات تمام پچیس کلوڑ عوام تک اور دنیا تک ہماری بات پہنچاتے رہتے ہیں میں آج جتنے بھی ہمارے وقلاہ حضرات ہیں شفیق صاحب میرے ساتھ یہاں پہ لیف سائٹ پہ کھڑے ہیں چنگیز خان کھڑے اور جو لیڈ کرے بابر عوان صاحب اور جتنے بھی ہمارے آئی لف کی ٹیم ہیں اور سب سے پہلے جو فیصلہ بات کے غیور عوام جن کو ہم بلاتے بھی نہیں تھے کیونکہ یہاں شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوتے تھی سناٹا ہوتا تھا ہمیں پہلے سے عرص کرنے کی کوشش کی جاتے تھی اس کے باوجود ورکر کارکنان خواتین یہاں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں میں فیصلہ بات کی میں میں نوازی کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے پہلے بھی عمران خان کا سادھیہ آپ نے اب بھی ہمارا سادھیہ ہے مجھے آپ سب کے اوپر فخر ہے اور جہاں تک کیسز کی بات ہے اگر آپ اندر کی کوٹ کی ہیرنگ دیکھ لیں جیسے سپریم کوٹ کی ہیرنگ دکھائی جاتی ہے آپ یقین کریں کہ آپ کو ہسی آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شکر الحمدللہ جد صاحبانی بھی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے حق کے اوپر مبنی فیصلے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے انصاف ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا جی آئی ٹی کو بار بار آج ایٹی سی فیصلہ بات کی جب سادھ نے فرمایا کہ کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف دے دیں کوئی بات ہمارے خلاف بتا دیں ان کے پاس نہ کوئی آڈیو ہے نہ کوئی ویڈیو ہے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے فریولیس کیسز تھے جھوٹے کیسز تھے نو مائی کا جو ایک بلون اٹھایا گیا تھا ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے نو مائی آج اپنے مندقی انجام کو پہنچا نہ ہماری پارٹی ختم ہوئی نہ ہماری لیڈر گبرائے اور جو جیل کے اندر قیدی بیٹھا ہوا ہے قیدی نمبر 804 عمران خان انشاءاللہ اس طرح سرخ رو ہوگا تمام کیسز اس طرح ختم ہوگئے اور آپ کو اسی طرح پارٹی پاکستان تیرے کے انصاف مضبوط نظر آئے گی عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات در فصلہ بات یہ بتائیے گا کہ جو کپک کے وزیرہاللہ ایٹرک کمیٹی کے فیضل ہوئے ایکشن کا تو کیا کپک کے وزیرہاللہ نے آپ کو بے خبر رکھا ہوئے نہیں بلکل نہیں کل بھی بریفنگ ہوئی تھی کور کمیٹی میں میں پاکستان میں تھا اور آج بھی ہوگی انشاءاللہ بلکل وہ خبر میں رکھا